پاکستان میں عمران خانہ وزیر اعظم نہیں رہے مگر وزارت عظمہ سے جانے کے بعد بھی وہ یوٹرن لے رہے ہیں جو ہی وہ وزارت عظمہ سے باہر گئے تو انہوں نے اور ان کی پارٹی نے فوج کے خلاف اور امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیانبازی شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے خلاف بھی اب یوں لگتا ہے کہ دیرے دیرے وہ واپس آ رہے ہیں یعنی یوٹرن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کچھ نہیں کہنا اور انہوں نے ڈیموکریٹ کی کانگریس وومن سے بھی ملاقات کی الہان عمر سے بھی ملاقات کی وہ بھی شاید بیانیاں یوٹرن کا شکار ہو جائے اس سب پہ گفتگو ہوگی آج بریسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ ان کے شو گفتگو میں اور آغاز ہم کریں گے قومی سلامتی کے اجلاس کے حوالے سے عثمان صاحب خوش حامدیت بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم آغاز کرتے ہیں قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے جس میں جنرل باجوا بھی تشریف رکھتے تھے اور بھی سینئر منسٹرز تھے پرائم منسٹر شباز شریف کی مجہودگی میں اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو کوئی سادش ہی نہیں تھی تو اس سے بات چیت شروع کیجئے بتائیے یہ کیا ہے جی شکریہ طائر صاحب دیکھیں یہ قومی سلامتی کونسل کا ایک پہلے بھی اجلاس ہوا تھا اور انہوں نے بھی ایکزیکٹلی یہی بات کی تھی جو آج انہوں نے کہی ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی کانسپیریسی نہیں ہوئی ہے یہ ایک مراصلہ تھا اور اس کے بیس پہ انہوں نے اتنا بڑا ہوا کڑا کیا ہے لیکن پرابلم کہاں پہ ہیں دیکھیں اس کے پاس کار کردے گی دکانے کو تو کچھ تھی نہیں جب اس کے خلاف ہوت آف نو کنفیڈنس آئے اور کافی عرصے سے یہ کوئی ایک دو مہینے کی کہانی نہیں ہے یہ کب سے یہ چیز چلی آ رہی تھی جب پی ڈی ایم بنی تو ان کا یہ تھا کہ اس امیلوں سے استفادہ دیں گے پی بس پارٹی کہیں موقف تھا کہ نئی پراپرلی کانسٹیوشنل طریقے سے ایک ادم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں اس طریقے سے یہ بات چیت اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی تھی آخر میں جب یہ مچوریٹی پہ آیا تو انہوں نے ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دی اچھا آپ اس کے پہلے دیکھیں اس کے سٹیٹس میں دیکھیں کہ یہ تو میری دعا قبول ہو گئی ہے روز یہ ان کے جو منسٹرز تھے وہ تانے دیتے تھے کہ یہ کیوں نہیں لا رہے ہیں آج لے آئے ہیں کل لے آئے ہیں اور جب وہ لے آئے ہیں تو اس کے پاس اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب میری حکومت بچنے والی نہیں ہے تو کار کر دے گی تو اس کے پاس کوئی تھی نہیں اب اس نے کیا کرنا تھا اس نے یہی کچھ ایسا بیانیاں جو کہ ہمیشہ وہ کرتا رہا ہے ایک کوئی ایسی چیز کرنی تھی آرٹیفیشلی کہ جا کے لوگوں کے پاس جا کے وہ بتائے اچھا وہ اس نے وہ خط لہ رہا ہے اس میں اپنے جلسے میں اور لوگوں کو بتائے کہ چونکہ میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے اچھا اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہر قسم کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اپنی حکومت کو بچائے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرا بیانیاں لے کے چلا ہے قومی سلامتی کونسٹ کا اجلاس ہوا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اس قسم کے کوئی کانسپیریسی نہیں ہوئی ہے ایک بات ہوئی ہوگی ایک پرائیویٹ میٹنگ میں یا ایک لنچ پر ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ملک کسی ملک کے خلاف یا کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی کانسپیریسی کر رہا ہے تو وہ انہوں نے کہہ دیا تھا لیکن وہ نامانو والی بات ہے اچھا میں عمران کی وہ جو سیچویشن ہے وہ اس پیشنٹ کی طرح ہے جو کہ روز صبح اوٹ کے پیٹ پکڑ کے چلا رہا ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں بلی ہے اب سب نے سمجھایا کہ دیکھو پیٹ میں بلی نہیں ہوتی لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو ڈاکٹروں نے اس کو لٹایا ہے اس کو بےوش کر دیا ہے اور اس کو پٹیا مٹیا لگا کے جب اس کو گوش میں لیا ہے تو سامنے ایک بلی بٹائی ہے اور اس کو کہا ہے کہ مبارک کو ہاں تمہاری بات صحیح تھی وہ تمہارے پیٹ سے وہ بلی نکل آئی ہے اس نے بلی کے طرف دیکھا چلا کے کہا ہے نہیں نہیں وہ تو کالی بلی ہے یہ تو سفید ہے تو وہ ایک چیز اگر آپ نہیں ماننی ہے آپ نے تو وہ تو آپ نے نہیں ماننی ہے اب وہ اسی پہ آٹکا ہوا ہے کہ نہیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے اچھا میں یہ کہتا ہوں طاہر صاحب اگر ہم یہ فرض کر لے کہ امریکہ پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے اور وہ پاکستان کی بلائی نہیں چاہتا ہے وہ پاکستان میں آنریس چاہتا ہے وہ پاکستان کی تباہی چاہتا ہے تو میرے خیال میں بلا مبالغہ امران کی جو طرزی حکومت تھی تو اس میں میرے خیال میں امریکہ کو اس سے بہتر کوئی اور شخص نہیں مل سکتا تھا اس نے پوری سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے اس نے ملکی کانوی کا بیڑا کر دیا ہے اس نے کسی چیز کو بھی ہر چیز میں وہ آئیسولیٹ ہو کے رہ گئے ہیں اس وقت پاکستان جو ان کی حکومت میں کڑا تھا بلکل ساری دنیا سے آئیسولیٹڈ تھا تو میرے خیال میں اگر کسی کو کسی ملک سے دشمن ہی ہے تو اس سے بہتر سیچویشن تو ان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے سی پیکر کیا کیا اس نے باقی ممالک کے ساتھ اس کے جو ٹرمز تھے تو میرے خیال میں وہ تو ان کے لیے ایک بہترین چائز تھا کہ وہ اسی کو رہنے دیتے تاکہ ملک میں اگر کچھ چیز رہی ہے تو اس کا بھی وہ بیڑا گھر کر کے جائے لیکن کوئی ایسی بات تھی نہیں آج پھر سلامتی کونسل جو قومی کونسل تھا انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہا ہے اس ایمبیسیڈر کو بھی بلایا تھا جس کا یہ مراصلہ تھا اس نے بھی وہاں پہ کہہ دیا اور پھر انہوں نے ایک علامیہ جاری کیا ہے کہ کوئی جو ہے اس قسم کی کوئی کانسپیریسی نہیں ہوئی ہے اور یہ جو پہلے والی بات تھی تو وہی بات ہے اب وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کا تو کوئی علاجی نہیں ہے وہ کالی بلی ہے وہ چاہے آپ جتنی بھی سمیت بلیاں نکالیں دیکھیں کل کا جو لاہور میں جلسہ ہوا اس میں عمران خان نے یہ جو انٹرنیشنل کانسپیریسی تھیوری کا جو اس کا نیریٹیف تھا اس پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیا چونکہ اس کو سمجھ آگئی ہے میسج مل رہا ہے میں نے ابتدائیہ میں عثمان صاحب کہا کہ یہ یوٹرن اب لیں گے اقتدار کے اندر بھی یوٹرن لیتے رہے اقتدار سے باہر بھی یوٹرن لیں گے اور انہوں نے جب ان کی حکومت گئی تو ان کی پارٹی نے انہوں نے خود جو عدلیہ اور فوج کے خلاف کیمپین شروع کی جو سوشل میڈیا پہ جیسا کہ بہت ساری تصاویر بھی لوگوں نے دیکھی ہم بھی کچھ شیئر کر رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے انہوں نے ایک ویڈیو کلپ ان کا وائرل ہے جو ان کی تقریر سے ہے سب نے دیکھا تو اب ان کا یہ کہنا جبکہ ان کو صرف فوج نے اتنا ہی کہا ہے کہ اب ہم آپ کے پیچھے نہیں کریں ہم آپ کے خلاف بھی نہیں ہیں تو اس کے باوجود جو انہوں نے ایک زہریلی کیمپین عدلیہ کے اور ان کے خلاف کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جائے گی اس کے ساتھ ایک اور میں اس بات بھی جوڑنا چاہوں گا کہ جنرل باجبہ صاحب نے کہا کہ عوام اور فوج کے بیچ ہم نہیں چاہتے کہ تفاوت بڑھے اچھا ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہی ہیں تو ان ساری باتوں کو کیسے جوڑیں گے تاہر صاحب دیکھیں دو چیزیں ایک تو ان کے کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے آج بھی اس کے جتنے بھی میڈیا مینیجرز ہیں اور جو بھی میڈیا سوشل میڈیا ان کو کور کرتے ہیں وہ آج بھی فوج اور عدلیہ کے خلاف اسی طرح پروپیگنڈا کر رہے ہیں جیسے کہ وہ پہلے دن سے کر رہے تھے ان کو گالی دے رہے ہیں گلوش دے رہے ہیں ان کو جو جو الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ میرے خال میں ہم یہاں پہ کہنے ہی سکتے تو وہ کمپین اپنی جگہ پہ ابھی بھی جاری ہے وہ ایک طرف تو لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کیے دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے میرے خلاف سازش کیے امریکہ کے کہنے پہ یہ جو ان کا بیانیا ہے اور عدلیہ نے بھی ان کے ساتھ مل کے یہ کیا ہے اچھا اب حقیقت کیا ہے دیکھیں جو آپ نے کہا کہ جنرل باجو صاحب نے کہا ہے کہ فوج اور لوگ کے بیچ میں گئے پہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے پیچھے پچھتر سال کی کہانی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جیناک کے ٹائم سے شروع ہوا ہے وقت سے جب پاکستان بنا اور جب قائد اعظم نے پہلے آرمی چیف کو ڈسمس کیا اس کے بعد یہ کہانی چلی آ رہی ہے اس کے بعد جتنے بھی بیشمار واقعات ہیں پوری ہسٹری ہے لیکن قومیں اسی طرح بنتی ہیں اور لوگ اسی طرح ریالائز کرتے ہیں ایک سٹیج پہ آکے لوگ ریالائز کر لیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے اب اللہ کرے کہ یہ آگے بھی چلے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل باجوہ کی قیادت میں فوج نے ایک چیز ریالائز کی بہت ساری چیزیں سننے اور دیکھنے کے بعد کہ یہ جو عوام اور اس میں جو گیب بڑھ رہا ہے وہ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ ہماری انٹرفیرنس ہے پولیٹیکس میں ہم اپنی پسند نہ پسند کرتے ہیں ہمارے اپنے جو ہیں تو بلو آئیڈ ہم سیلیکٹڈ لوگوں کو لے آتے ہیں ہم سیلیکٹ کرتے ہیں وہ کچھ پرفارمس تکا نہیں پاتے اور لوگ پھر ہمیں ہم پہ انگلے اٹھاتے ہیں اور یہ ایک فوج کے اندر بھی یہ چیز ایک انریسٹ ہے کیونکہ دیکھو وہ بھی انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے پہلی بار میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بار انہوں نے ایک امپارشل رول پلے کیا انہوں نے پولیٹیشن سے کہا کہ آپ لوگ اپنے جو مسئلے ہیں وہ خود عل کریں جب تک ان کا ہاتھ تھا اور یہ میرے خال میں ان کے اتحادی بھی کہتے رہے ہیں کیوں کی بھی اس وقت سٹیٹمنٹ تھی چند دن پہلے باپ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے تو کبھی بھی ہمیں نہیں بلائے وہاں سے ہمیں ایک کال آتی تھی اور ہم جا کے ووٹ کرتے تھے ان کو اور یہ فیصل واروڈا جیسے لوگ کئی بار ٹی پہ آ کے کہہ چکے کہ تم لوگ تو ایک ٹیلی فون کی مارو ہم تمہارے پاس کیوں آئے تو ابھی تک جو فوج انٹرفیرنس کرتی رہی ہے اور انہوں نے اس کو جس طریقے سے وہ لائے ہیں وہ سب کے سامنے وہ کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے تو اب جب ایک موقع آیا اور فوج نے یہ ریالائز کیا کہ ہمیں پیچھے ہونا چاہیے تو وہ جب پیچھے آٹے اور ایک پولیٹیکل پروسس کو انہوں نے ہونے دیا اور وہ پولیٹیکل پروسس مچیور ہوا تو لوگوں نے اس کو اپریشیئٹ کیا اور یہ گیپ اسی طرح ختم ہوتا ہے کہ فوج جوہے سیاسی معاملات سے پیچھے آٹ جائیں پولیٹیشن کو اپنا کام کرنے دیں وہ کبھی خرابی کریں گے کبھی ٹھیک کریں گے اور یہی پروسس ایک ڈیموکریٹک پروسس ہے دیکھو فوج کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے فوج کو بدنام کرنے میں میرے خیال میں عام لوگوں سے زیادہ اس کے اپنے لوگوں کو ہاتھ ہے آپ ٹھیکی پہ دیکھتے ہیں ایک پوری فوج ہے یہ سوکرڈ ڈفاعی تجزین اگاروں کی جو کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ملک کا دفاع کب کیا ہے لیکن اس کے نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ دفاعی تجزین اگار اچھا ان سے کبھی بھی آپ نے کسی دفاع کے بارے میں بات نہیں سنی ہوگی وہ آکے سیاست کرتے ہیں وہ آکے سیاسی فلسوے بگاڑتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم فوج کی نمائندی کر رہے ہیں اور ہم خاص کر عمران کی کیونکہ باقی ان کی تو کبھی عمایت نہیں کیے لیکن عمران کی جب وہ عمایت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی تاثر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں فوج سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں اور یہی وہ لوگیں جس میں لوگوں میں نفرت پہلاتے ہیں میرے خیال میں فوج کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ایک جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے جس کو ہر طرح سے اپریشیئیٹ کیا جا رہا ہے ہر طبقہ اپریشیئیٹ کر رہا ہے اس کو کہ یہ سیاسی معاملات سے آٹیں سیاسدانوں کو اپنے کام کے لئے چھوڑیں اور یہ جو ان کے سو کارڈ ریپریزنٹیٹیو ہے جو کہ نہیں ہے ان کو لگام دے ان پر پابندی لگائے کہ آپ کا کام ہے اگر کوئی دفاعی بات ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کو ٹی ایو والے بلائیں لیکن کسی سیاسی اس میں ایشیو پہ ان کو بات نہ کرنے دے کیونکہ یہ فوج کا اپریشن خراب کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم فوج کی نمائندگی کرتے ہیں عمران جو کچھ کہہ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے کول و فیل میں جو تضادے باہر کچھ اور کہہ رہا ہے اندر سے کچھ اور کہہ رہا ہے کیونکہ اس پہ بھی پریشر پڑا ہے لوگوں کا بھی پڑا ہے مختلف طبقات کا پڑا ہے کہ یہ ہماری فوج ہے آپ اس کو کیوں کھا مخاج ہوئے ہیں جلسے جلوسوں میں بدنام کرتے ہو تو اس پہ یہ جو سٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے جو ایک مائلڈ سی سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج کو کچھ نہ کہا ہے میری ضرورت نہیں ہوگی لیکن میرے خیال میں وہ اپنے سے زیادہ اس ملک کے لئے کسی اور کو ضروری نہیں سمجھتا تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو دفاعی تجزیہ نکار ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دفاع کے بارے میں بات کم کرتے ہیں اور سیاست کے بارے میں بات زیادہ کرتے ہیں لیکن باجوا صاحب ریٹائیڈ فوجی افسروں سے بھی ملے یعنی انہوں نے محسوس کر لیا پاکستان کی اس وقت کی آرمین ہیں کہ آرمی کے سرکلز میں عمران کی سپورٹ ہے اس لئے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ملے ہیں ریٹائیڈ افسروں سے بھی ان کو انہوں نے کچھ باتیں سمجھائی ہیں تو عمران خان اس طرح کا نیریٹیو بھرتتے ہیں یعنی کہ میرے علاوہ سارے کورپٹ ہیں بنیادی نیریٹیو تو ان کو یہ ہے نا یہ نیریٹیو فوج کے اندر بھی پایا جاتا ہے ایون حاضر سٹنگ لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے یعنی سیاستدانوں کے بارے میں فوج کے اندر ایک تاثر ہے اور پہلے فوج کے جو لیڈرشپ رہی ہیں ان میں زیادہ تاثر رہا کہ یہ صرف اور صرف کورپٹ لوگ ہوتے ہیں تو اس سارے بیانیے کی موجودگی میں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ عمران کے مسائل کو یا ان کی جو شدت ہے ان کے مسائل کی اس کو یہ فوج سمجھے گی اور دوسروں کے مسائل کو بھی سمجھے گی یعنی دوسرے پولیٹیشنز کو بھی وہ ذمہ دار نہیں ٹھائے گی ہر ایک مسئلے پر دیکھیں طایر صاحب اس کی بھی ایک تاریخ ہے عمران کو جس طریقے سے پیش کیا گیا دیکھیں عمران تو 2013 میں بھی تھا جنرل مشرف کے دور میں بھی تھا پھر اس کے بعد بھی 2018 میں جب آیا ہے جس طریقے سے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے اور اس میں فوج کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ وہ پولیٹیشن تو ہے نہیں بتائیں وہ سیاست تو نہیں کرتا پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں اس میں سے آپ مجھے ایک وہ پولیٹیکل ورکر بتائیں جس کے پیچھے ایک سٹرگل ہے جنون سٹرگل ہے ایک تو یہ لوٹیں موٹیں چھوڑیں جن کی جنون سٹرگل ہے جو کہ واقعی اس ملک میں ڈیموکریسی کیلئے کوئی سٹرگل کرتے رہے ہیں ایسا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا اب اس کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ایک مسیحہ کے طور پر اب کبھی بھی اس کا نہ کوئی پولیٹیشن کے طور پر نہ کوئی سٹیٹس مین کے طور پر اس کو ایک بدھ بنا کے پیش کیا گیا اور سوشل میڈیا اور میڈیا پر اور لوگوں نے اس کے ذہنوں پر اثر ڈالا ہے کیونکہ میڈیا بہت بڑا ایک امپورٹن رول پلے کرتا ہے اسی وجہ سے یہ لوگوں اچھا پھر وہ لوگ جو ہیں وہ عام آدمی سے کٹے ہوئے ہیں جو جرنیلیں کتنے وہ ہیں جو جا کے عام بازار سے وہ خریداری کرتے ہیں کتنے جو جا کے یوٹیلیٹی سٹور میں کتار میں کڑے ہوتے ہیں کتنے جو جا کے آٹے کی بوری وہ بازار سے اٹھاتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے وہ اپنے ان کے سٹورز ہیں ادھر جاتے ہیں ان کو ٹیک ٹاک صاف ستری چیز مل جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں تو ان وہ ایک ایلیج کلاس ہے ایک لحاظ سے ہم اس کی بات کرتے ہیں جو جرنیل اس وقت بیٹے ہوئے ہیں وہ ایک پریولیج کلاس ہے ان کے بڑے بڑے گھر ہیں ان کے ڈی ایچ اے میں پانچ پانچ پلارٹس ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے عام آدمی کے مسائل کیا ہیں تو وہ اگر وہاں پہ بیٹھ کے اور کرپشن اور یہ بات کرتے ہیں میرے خیال میں اب بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن ان کے جو اپنے ریکارڈ ہیں وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسے دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ باقی دنیا ساری کرپٹے سوائے ہمارے اور یہ ایک آدمی ہمیں ملا ہے جو کہ وہ اعلان کے اس کے کرپشن کی جو داستان ہے جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میرے خیال میں وہ سارے توبے پڑیں گے جو چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ چونکہ ان کا عام آدمی کے نفس پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ عام آدمی سے اس کے انٹرکشن نہیں ہے اس وجہ سے وہ عام آدمی کے مسئلہ نہیں سمجھتے اس وجہ سے وہ عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کینیڈے میں دیکھا امریکہ میں دیکھا ان کو کیا پتہ ہے کہ وہاں پہ میرے پختنخواہ کے بازار میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کو اصلی دوائی نہیں مل رہی جو دوائی سو روپے کی تھی وہ آپ ازار روپے کی مل رہی ہے آپ کو کیا پتہ ہے ان لوگوں کے مسائل کیا ہے ان لوگوں کے مسائل آپ کو تب پتہ چلیں گے جب آپ ادھر رہیں گے تو جن لوگوں کو اپنے مسائل کا پتہ ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے جن کو نہیں پتہ ہے ان کے لیے ایک شو پیس آئے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک ایسی چیزیں جو اس کو ایڈمائر کرتے ہیں اور دنیا میں بیشمار اس قسم کے کریکٹر رہے ہیں تو ان کا میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے ان کا مسئلہ سیاست نہیں ہے ان کا ملک کا نہیں ہے کیونکہ ملک پہ جب بھی کوئی سخت وقت آیا تو ہماری ایسٹری جو ہے تو کوئی ایسی بہت شاندار نہیں ہے ان کی بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جنب آجبہ کا یہ کہنا کہ فوج اور عوام کے بیچ کوئی فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ عدلیہ اور عوام کے بیچ بھی فاصلے اب زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس طرف عمران خان کی پارٹی کا یوٹن آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اس زمن میں حالات کی بہتری کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں طایر صاحب جیسے میں نے ارس کیا کہ فوج اور عوام کی ایک لمبی ہسٹری ہے جو فارٹی سیون سے چلی آ رہی ہے اگزیکٹلی یہی عدلیہ کا ہے عدلیہ نے ابھی آج تک جتنے بھی ڈیسیجنز دیئے ہیں تو وہ ہمیشہ جمہوریت کے خلاف آئے ہیں جو عوام کے خلاف آئے ہیں اور جتنے بھی مسائل ہمارے بڑھے ہیں وہ عدلیہ کی وجہ سے بڑھے ہیں اور یہ مولی طمیزدین سے لے کے نظری ضرورت اور یہ سارے پھر جتنے بھی بیشمار واقع ہوئے ہیں پھر جو بھی ججز ہیں جو آج ہسٹری میں ان کا نام جو ہے یقیناً ایک اچھا نہیں لیا جاتا جس میں بیشمار ہے کتنے دور آپ پٹے لیں اس ملک میں نہیں ہے تو جنہوں نے وہ گنے چونے دو چار ججز ہیں جنہوں نے ایسے لینڈ مارک ڈیسیجن دیئے ہیں یا جنہوں نے عدلیہ کی اس کے لیے کام کیا ہے باقی تو آپ کو یہ ابنشید ماشرنشان نظر آئے گا آپ کو چودری افتخار نظر آئے گا آپ کو ساکب نصار جیسے ججز نظر آئیں گے جنہوں نے کہ چودری افتخار اس بینچ میں موجود تھے جنہوں نے کہ جنرل مشرف کو یہ اختیار بھی دیا تھا کہ آپ آئین میں ایمینمنٹ کریں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے بعد تو لوگوں میں اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہر کسی کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا شہید بٹو کو پانسی چڑھا دی باقی بیشمار ان کے اگینس کرتے رہے ہیں یوسف رضا گلانی کے اگینس جس طرح کیا ہے پھر وہ چیز مسلم لیگ کے اس میں آئے ساکب نصار اور یہ کوسا وغیرہ نے جو چیز مسلم لیگ کے اگینس کی ہے تو جتنے بھی پولیٹیکل جنون پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے اگینس وہ ڈیسیجنز دیتے رہے ہیں تو لوگوں میں ان کے خلاف جو ایک بدعتمادی کی فضاء ہوتی رہی ہے پھر امران کے لئے انہوں نے جو فضاء بنائی تھی ہاتھ پاؤں سے پکڑ کے بان کے انہوں نے ان کو نائل کیا ہے کوئی معمولی سی بات کر لیتا تھا آگلے دن جو ہیں تو وہ پانچ سال کے لئے نائل ہو جاتا تھا یہ کنٹیمٹ آف کورٹ میں یعنی مسلم لیگ نون کے جتنے بھی وہ تید دانیال تھا اور یہ امران کو فیور دینے کیلئے پھر یہ جو کہتا ہے کہ بارہ بجے عدالتیں کلی ہیں جو عباسی تھا پنڈی کا اس کے لئے بھی رات ساڑھے گیارہ بجے اس کو سزا سنائی تھی تو عدلیہ نے اپنا اعتماد پولیٹیکل اس میں اور عام لوگوں میں یہ کھو دیا تھا پھر یہ کہ عام آدمی کے جتنے مسائل ہیں جتنے کیسز ہیں وہ کورٹس میں سالوں سال پڑے رہتے ہیں تو ایک گیپ آیا تھا اب پھر یہاں پہ آ کے جو جب یہ عدالت اعلان کے بڑے اعتراض تھے اس پہ کیونکہ جسٹس دانیال ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس کو صادق قوامین کیا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس کو فیور کرے گا لیکن جب انہوں نے پانچ ججو نے ایک زبان ہو کے عین کا ساتھ دیا ہیں دیکھو اس میں تو کوئی نہیں ہے میرے خال میں چونکہ بدقسمت یہ کہ آپ ان سے پوچھے ہیں جو گلی کوچوں میں جنڈے لگا رہے ہیں کہ کبھی آئین کو ہاتھ لگا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین ہے یہ کیا چیز آئین اس ملک کو جوڑا ہوا ہے اور یہ آئین نہیں ہوگا تو آپ کے ملک کا کچھ بھی نہیں ہوگا اس آئین کو جس طرح انہوں نے مزاک اڑایا ہے جس طرح وہ اس عملی میں بیٹھ کے وہ ڈپٹی سپیکر اور سپیکر جس طرح سارا دن اس کا مزاک اڑاتے رہے ہیں اور وہ صرف آئین کا مزاک نہیں تھا بلکہ وہ تو پہلے جو ڈیسیجن سے پہلی کی بات تھی ڈیسیجن کے بعد جب بات آئیے وہ تو عدالت کا بھی مزاک اڑا رہے تھے اور جب عدالت نے کہا کہ نو وی مین بزنس اس طرح نہیں چلے گا اور وہ یہی چیز کر رہے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بارہ بجے یہ دوبارہ یہ جلاس پوسپونٹ کر دیتے ہیں یہ بوٹنگ نہ کرتے صبح جج آرام سے اٹھ کے شیعہ کر کے بارہ بجے کیونکہ چھٹی تھی آگلے وہ آرام سے کوئی منڈے کو اس میں آتے اور یہ اس وقت جو کرنا چاہتے وہ کر چکے ہوتے اور ہنس رہے ہوتے مزاک اڑا رہے ہوتے کہ ان کی شیروانی نہیں پہن سکا اور یہ نہیں کر سکتا یہ اس طرح نہیں تھا تو عدالت نے پہلی بار سپریم کورٹ نے آئین کا ساتھ دیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر عدلیہ بھی اسی طرح جیسے فوج نے چیزیں پولیٹیشن پہ چھوڑی ہیں اسی طرح اگر عدلیہ بھی اپنی یہ پولیسی بنائیں کہ دیکھیں آپ جیسے آپ یہ ریفرنس آیا ہوا ہے یا آپ اور ریفرنس آتے ہیں عدالت کو چاہیے کہ وہ بیجے اسمبلی کے پاس کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے اس میں یہ سکم ہے آپ لوگ خود دور کریں وہاں پہ ڈسکشن کریں وہاں پہ کوئی سلوشن نکالیں اس کا بجائے اس کے کہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے آپ ڈسکشن کرواتے ہیں یہ امبیگویٹی یہ اس میں تو جب تک عدلیہ یہ نہیں کرے گی وہ سیاسی فیصلوں میں انوال ہوگی وہ سیاستدانوں کو ایک کو باندے گی دوسرے کے لیے راستہ کھولے گی تو میرے خال میں یہ عوام کا اعتماد باہل نہیں ہوگا لیکن ایک امید پیدا ہوگی اللہ کرے کہ آگے یہ فوج کا بھی جو پالیسی ہے اور جو عدلیہ کی بھی پالیسی ہے اللہ کرے کہ آگے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اعتماد بھی باہل ہوگا لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے کیونکہ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں یہ اسی ملک کی فوج ہے یہ اسی ملک کا عدلیہ ہے سارے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اگر وہ اپنی قدر خود کروائیں آپ کا اس ریجن سے تعلق ہے جو پاکستان کا خیبر پختونخواہ کہلاتا ہے اور خیبر پختونخواہ کا جو کلچر ہے جو تہذیب ہے وہ افغانستان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ گمپیر مسائل ہیں لاس آگست میں پھر طالبان نے قبضہ کر لیا کابل پہ اس کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے یہ اپنی جگہ پہ معاملہ ہے لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ شباز شریف صاحب حلف اٹھاتے ہیں اس کے دوسرے یا تیسرے روز ہی پاکستان کی فوج ایک بڑا آپریشن کرتی ہے اور ہوائی اٹیک ہوتا ہے افغانستان کے اندر اور جس میں پاکستان کے بھی جو پشتون لوگ ہیں مارے جاتے ہیں جس پر علی وزیر اور محسن داورڈ نے پارلیمنٹ میں کھل کے کہا محسن داورڈ نے ایک بڑا اہم جملہ کہا انہوں نے کہا میں یہ اتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بات کر رہا ہوں یہ مجھے پتہ ہے انہوں نے کہا کہ کچھ ہوگا نہیں آپ اور میں ابھی بات کر رہے ہیں کہ فوج بہت سارے سیاسی جو پاکستان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے تبدیل ہو رہی ہے میں تو ذاتی طور پر توقع نہیں کرتا کہ فوج انٹرنیشنل امور کے معاملے میں یا ایون افغانستان کے معاملے میں رات و رات بدل جائے گی لیکن آفٹر آل یہ جو اتجاج ہے محسن داورڈ کا علی وزیر کا یہ آج کی پارلیمنٹ میں کوئی اہمیت رکھتا ہے اور فوج پہ کچھ اثر ڈالے گا کہ ایڈلیس اپنی پالیسی بدلنا شروع کر دیں لیکن صاحب پہلے بھی میں نے یہ ارس کیا تھا کہ اس ملک نے بہت زیادہ زخم سہے اور اب اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے جب یہ مومنٹ چلی تھی پی ٹی ایم کی منظور پشتین کی اور علی وزیر اور محسن داور اور یہ لوگ آئے تھے اس میں ان کے ڈیمانڈز کیا تھے وہ ایک بڑے جنون سے ڈیمانڈز تھے کہ جو ہمارے مسائل ہیں جو ہمارے اقوک ہیں بنیادی اقوک جو ہمیں آئین فرام کرتا ہے وہ ہمیں دے دیں ان کے کوئی بھی ایسے غیر قسم اس کا وہ نہیں تھا انہوں نے اس کے لئے ایک پروٹیسٹ کیا اس کے لئے ایک جدوجہد کی ایک تحریک چلائی لیکن انہوں نے نہ پاکستان کا جنڈہ جلایا نہ انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ جلایا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم اس سبس جنڈے تلے اس آئین کے تلے ہم اس ملک میں اپنے اقوک چاہتے ہیں اب ہمیں وہ اقوک دے ان کے خلاف اس وقت کی جو آئیس پی آر اور جو سارے جتنے پریس کامفرنس سے ہوئی اور ان کو کبھی انڈیا کے ایجنٹ اور کبھی افغانستان کا اور کبھی اس کا قرار دیا اور ان کو ان کے زخموں پہ پٹی رکھنے کے وجہے نمک چڑکا دیا ان کو آریسٹ کیا گیا ان کو بدنام کیا گیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا لیکن ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہمیں ہمارے اقوک دے آج بھی سیچوئیس جیسے آپ نے کہا میں بھی بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ ہم ایک ٹیسٹ کیس تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ آگے بڑھیں تو یہ سارا گیپ بھی ختم ہوگا یہ اعتماد بھی بہال ہوگا لوگ فوج سے بھی پیار کریں گے لوگ عدلیہ سے بھی کریں گے اور لوگ آپس میں کیونکہ امران نے اس سوسائیٹی کو بہت بری طرح تقسیم کیا ہوا ہے گروں میں تقسیم ڈالیے خاندانوں میں ڈالیے اب تو یہ چودری شجاعت جو فیملی تھی کوئی تقسیم نہیں کر سکا یہ آکے اس نے بھی اس کو بھی تقسیم کر دیا تو وہ جو تقسیم جو تقسیم ہوئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس جوڑنے کیلئے اس وقت جتنی بھی سیاسی قیادت ہے جو ایک طرف پر اکٹی ہوئی ہے جس میں کہ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں اس میں بلوچستان کے کمپرست بھی ہیں اس میں جو نیشنل پارٹیم بھی ہیں اس میں ٹرائبلز کی جو چھوٹے گروپس ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں اب جو علی وزیر نے بات کی ہے یا محسن داور جو بات کرتا ہے وہ وہی بات کرتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسائل کو حل کیا جائے ہم اسی ملک کے بازی ہیں اسی ملک سے ہمیں پیار ہیں اسی ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے کئی نہیں جانا دیکھو پہلے تو یہ تھا کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو سارا الزام وہاں پہ ڈالا جاتا تھا اب یہ جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہماری حکومت آئی ہے افغانستان میں طالبان کی جب حکومت آئی ہے تو عمران کی حکومت نے کتنے اور یہ جو سوکر نگار دفاعی کتنے انہوں نے ڈنڈورے پیٹے تھے کہ ہم دیکھیں آپ کی پالیسی ہماری پالیسی کامیاب ہوئی ہے دنیا کو ہم نے یہ دکھا دیا دنیا کو ہم نے وہ دکھا دیا اور ہماری حکومت آئی ہے اب کیوں ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں وہاں سے اب بھی روز وہاں سے عملے بھی ہوتے ہیں اب روز وہاں سے اب کس کو بلیم کریں گے اشرف غنی تو نہیں ہے طالبان جو آپ خود کہتے ہو کہ ہماری حکومت ہے اب ان کو کیوں بلیم نہیں کرتے ہو تو جو ہمارے مسائل ہے دیکھیں کسی ملک کے مسائل تب حل ہو سکتے ہیں اس قسم کے خاص کر جو افغانستان اور ہمارے بارڈر پہ ہیں جب آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لوگیں جب تک آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ وہ مسائل حل نہیں کر سکتے اب یہ وقت کی بہت ضرورت ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھیں آپ علی وزیر کے ساتھ بیٹھیں آپ محسن دعوڑ کے ساتھ بیٹھیں آپ ان کے جتنے بھی باقی ریپریزنٹیوٹ ہیں ان کو ساتھ بٹائیں اور بلوچستان کے ساتھ بھی یہی کریں آپ ایو 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 کے ساتھ بھی یہی کریں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں جو جینون مسائل ہیں ان کے جو کے بیشتر جینون ہیں ان کو آپ حل کریں اور مل بیٹھ کے کریں کیونکہ دیکھیں طاہر صاحب اس وقت جو پاکستان کی جو سیچویشن ہے وہ بہت ہی گمبیر ہے وہ الارمنگ ہے اگر ہم نے ان کو نہیں سمجھا تو میرے خیال میں حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ساری پارٹ یہاں اپس میں بیٹھ کے فوج بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے عدلیہ بھی ان کو ساتھ کانفیڈنس میں لے کے اور ایک مساقی جمہوریت بنائیں اور اس ملک کی ایک مساق بنائیں کہ اس ملک کی دفاع کے لیے ایک مساق بنائیں اور آگے بڑھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک جنون وہ تھی ایک انڈیجنس وہ مومنٹ تھی اور ابھی بھی ہے تو میرے خیال میں ان کے جو مسائلیں ان کو اگر حل کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ بھی نہ آسکیں وہ اپنے لوگ اس کے دیکھو ٹرائبل میں تو کبھی بھی فوج نہیں تھی قائدازم نے کہا تھا یہ تو بغیر تنخواہ کی میری فوج ہے آج کیوں آپ کی سار چار سار اللہ کار میں وہاں پہ پڑی ہوئی آپ حالات اس طرف لے گئے ہیں وہ ٹرائبل نے کبھی بھی کسی کو اس راستے سے آنے نہیں دیا ہے اس کی تاریخ ہے آپ وہ کبھی بھی انہوں نے کسی بھی انویڈر کو وہاں سے آنے نہیں دیا ہے لیکن جب آپ نے خود ان کو دیوار تک پشکیا ان کو زلیل اور اسواہ کر دیا ہے ان کو آئی ڈی پیز بنایا چاہے وہ ملکن ڈیویجن کے لوگ تھے چاہے وہ عزرستان اور اس کے لوگ تھے آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ کتاروں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ وہ بیک مانگے ان کے خواتین جو ہے جو کبھی گروں سے نہیں نکلیا آپ نے ان کو بے پردہ کر کے نکال دیا ہے تو ان کو آپ کیا ضرورت ہے ان کو مرہم کی ضرورت ہے جب تک آپ وہ نہیں کرو گے آپ کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے چاہے آپ پولیٹک سے پیچھے آٹے چاہے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے دیکھئے اسی سچویشن کے ساتھ ایک میرا سوال بھی ابرتا ہے بہت سرے لوگوں کا سوال یہاں پہ ہے کہ جو نیریٹیو ہے فوج اور عوام کی دوری کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کہتے ہیں پی ٹی آئی جو نیریٹیو بناتے ہیں کہ جی یہ غدار ہے اچھا پی ٹی ایم کا بھی ایک اپنے زخموں کی وجہ سے ایک ایسا ہی نیریٹیو رہا وہ غدار تو نہیں کہتے تھے فوج کو لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتیوں کے ذمہ دار بنتے ہیں تو ان دونوں کے جو نیریٹیو ہیں یعنی پی ٹی آئی کا نیریٹیو جی ورسس فوج اور پی ٹی ایم کا یا اس جیسی قوتوں کا ورسس فوج آپ اس میں کیا تفریق محسوس کرتے ہیں زمین و اسمان کا فرق ہے پی ٹی آئی کا جب تک فوج اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے سارے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب کے ہاتھ پاؤں بان کے اس کے لیے ایک میدان بنایا اس کو الیکشن میں لائے جب وہ اس کے بہوجود بھی نہیں جیت سکا اور سارے لوگ جمع کر کے اس کے لیے لائے اس کے بہوجود بھی جب حکومت نہیں بن سکی تو سارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے ساتھ ان کا اتحاد بنایا اور اس کو حکومت بنا کے دے دی اور اس کو بٹا دیا اور وہ بے فکر ہو کہ اپنی حکومت کرتا رہا ہے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی تھی حکومت میں تو فوج اس کو کال کر کے اور وہ سب نے مان لیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سیکریٹ نہیں ہے ان کو فون کرتے تھے کہ جاؤ اس کے حق میں اوٹ دو چاہے وہ سینٹ کا آدم اعتماد تھا سب کو پکڑ پکڑ کے لا کے ان کے اعتماد ناکام کروایا ہے اسی طرح جتنے بھی یہ بلز ہوئے رہتے ہیں جتنے بھی وہ جب تک وہ اس کے پیچھے تھی اور اس کو سپورٹ کر رہی تھی فوج جو تھی وہ بالکل آلہ تھی اور فوج جو ہے بالکل مقدس تھی اور مقدم تھی لیکن جب فوج نے اپنا ہاتھ اٹھایا حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کو کہا ہے کہ اپنے مسائل خود حل کرو تو وہ فوج کا دشمن ہو گیا اور فوج کی کریکٹر سیسنیشن اور اس کے اگینس اس نے کمپین شروع کر دی تو یہ عمران کی کہانی ہے جہاں تک پی ٹی ایم کی یا علی وزیر یا اس کی موسیٰ داوڑ وہ اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کیے جو وہ نعرے لگاتے تھے وہ تو میرے خال میں ہر آدمی جو اس ملک میں ڈیموکریسی لی کے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ سے لگاتا رہا ہے نکل جاؤ ان چیزوں سے آپ لوگوں کا کام نہیں ہے آپ لوگوں کا کام کچھ اور ہے کوئی اگر بات کیے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کیے کہ ہمارے لوگوں کے یہ مسائلیں انہوں نے وہاں کے جو وزیرستان کے لوگ تھے جو ٹرائبل کے لوگ تھے جو ہمارے ملکن ڈیویجن کے لوگ تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بلوچستان کے جو مسائلیں آپ مسنگ پرسنز ہیں وہ تو کیوں آپ نے ایک آدمی کو اٹھا کے غائب کر دیا وہاں پہ مائنز بچی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے بچائی ہوئی تھی نکالے اس کو روز کسی کے ٹانگ اڑتی ہے کسی کا ہاتھ اڑ جاتا ہے آپ نے سکول اور سارے وہ تباہ کر دیئے تھے ہمیں تعلیم دے دو دیکھیں کل انہوں نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے کل انہوں نے جب میاش آبا شریف گئے ہیں پرائم منسٹر وہاں پہ تو محسن داروڑ نے وہاں پہ سکولوں کا وہاں پہ میڈیکل کالیج کا وہاں پہ اپنے وہ مطالبے کیے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے لئے یہاں پہ کوئی آپ جو ہیں تو کوئی مال بنایا ہے یا ہمارے لئے کوئی آئیشی کا کلپ بنایا ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کے جو وہاں کے مسائل ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں ان کو ایڈوکیشن چاہیے ان کو ہیلپ چاہیے ان کا انفرسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے ان کی وہ بالی چاہیے تو ان کے اور اس میں زمین و اسمان کا فرق ہے وہ انڈیجنس مومنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کے مسائل کے بات کرتا ہے عمران صرف اپنی ذات کی بات کرتا ہے تو یہ جو دو ہفتے کے اندر اندر ہمیں میاں شباز شریف کا ایک رویہ نظر آیا کہ وہ سب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں حتیٰ کہ وہ صدر پاکستان عارف الوی سے بھی جا کر ملے اور آج ہم نے یہ صورت دیکھی کہ تین منسٹرز نے حلف اٹھایا فائنلی عارف الوی صاحب کے ہاتھ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو میاں شباز شریف کی یہ کوششیں ہیں یہ کوششیں اگر آگے اپنا رنگ دکھاتی ہیں تو جو محروم علاقے ہیں جیسے خیبر پختون کا ہے ملوچستان ہے ماما قدیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ملکہ ٹھیک کہتے ہیں تو اگر یہ سیچویشن بنتی ہے تو یہ جو سیاسی طور پر مسائل حل ہونے والے ہیں جن کو فوج اور اسیبلشمنٹ فورس سے حل کرتی چلی آرہی ہے ملکہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ روایت پختہ ہو سکی تو کچھ مسائل حال ہو سکیں گے خیر صاحب دیکھیں جو اس ملک کی اکھی کی سیاسی پارٹیاں وہ یہ ادراک رکھتی ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کیا ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے ہم بار بار جب عمران کی بات کرتے ہیں جب وہ اس کو اقتدار میں لائے گیا تو اس نے بالکل اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے اور باقیوں کو گالمگلو چھو اس پر میرے خال میں میں نے تو آج کی اس کی کوئی ایسی تقریر نہیں سنی ہے جس میں اس نے کوئی اپنے منشور کی بات کی اپنے پروگرام کے بات کی اس ملک کے لئے کیا کرنا چاہیے یا کیا میں نے کیا ہے اس نے ہمیشہ چھوڑ ڈاکو یہ گالی یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ وہاں پہ عوام میں اپنا ایک اثر اور سرخ چاہے وہ بلجستان کی چھوٹی پارٹیاں ہیں چاہے یہ مسلم لیگ اور بھی بس پارٹی کی طرح یا جمعیت علماء اسلام کی طرح بڑی پارٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور یہ جو جس طرح وہ آوٹریچ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا جس طرح وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھو یہ بڑی چوٹی چیزیں ہیں کہ ہفتہ اس میں لگ گیا انہوں نے کیابرنٹ نہیں بنائی یا کیابرنٹ کیسی بنی یہ ایک نئی حکومت آئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری تین چار سال جو اس کی حکومت رہی ہے روز یہی قصے ہوتے تھے اس کو نکال دیا اس کو لے لیا اس کا منسٹری لے لیا اسے منسٹر دے دی تو یہ کوئی ایسی میرے خال میں بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ حقیقتاً چاہتے ہیں اور دیکھیں جو آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ اس نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا وہ پریزیڈنٹ کے پاتھ خود چل کے گیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ دیکھو آپ کی جو منصب ہے ایک عینی منصب ہے یہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہو جو انہوں نے دوسرے نے یہ عدم بدماشی مچائی ہوئے پنجاب میں جی پنجاب کے گورنر نے اٹھارہ بیس دن ہو گئے ہیں کہ الیکشن بھی ہوا ہے آج آئی کورٹ نے بھی کہا ہے اس کے موجود بھی ان کے اس میں وہ نہیں پڑ رہا ہے تو کچھ عینی عہدے ہوتے ہیں وہ جا کے اس کو سمجھائے اور میرے خال میں وہ سمجھ گئے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے منسٹروں سے ووٹ لے لیا اب ضرورت کس چیز کے جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہے وہ وہاں پہ دیکھو سب سے پہلے وزرستان گیا ہے جو کہ ہمارا ایک بڑا problematic area ہے وہاں پہ اس کو بریفنگ دی گئی ہے وہاں پہ وہ گیا ہے اس نے اعلان بھی کیا ہے medical کا بھی کیا ہے اس نے college کا بھی کیا ہے education میں بھی اس نے وہ کی جو وہاں کے لوگوں نے demand کیے اب چاہیے یہ کہ یہ سارے بیٹھ کے آپس میں ایک پانچ سال کا معاہدہ کر لیں کیونکہ اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی فور شور بلوچستان کے اپنے مسائلیں پختنخواہ کے اپنے مسائلیں سنگ کے اپنے مسائلیں پنجاب کے اپنے مسائلیں یہ ساری پارٹیاں آپس میں مل بیٹھ کے ایک پانچ سال کا معاہدہ کم از کم کر لیں کہ جب تک یہ basic مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے جب تک ہماری معاشی صورتحال ٹیک نہیں ہوگی جب تک ہمارے یہ missing persons کے جب تک ہمارے tribal areas یہاں کے جو concerns ہیں جو ان کے تحفظات ہیں یہ دور نہیں ہوں گی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جائیں گے پانچ سال آپ اس ملک کو جس کو ایک پٹلی سے اتارا گیا ہے اس کو اس پٹلی پر چڑھائیں اس کے بعد پھر آپ اپنی اپنی politics کریں اس میں کوئی برائی نہیں ہے سیاسی پارٹیاں ہیں مختلف نظریات رکھتے ہیں ایک دوسرے کے against election بھی لڑیں گے اور لڑنا بھی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھا نیک شگون ہے آج جو یہ بلاول اور میانواز شریف صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں دو دن مسلسل یہ ہو رہی ہیں وہ اسی سلسلے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کڑی ہے جو بی بی اور میانواز شریف نے آپس میں مساقی جمہوریت کیا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے بڑی پارٹیاں ہیں اس ملک کی باقی پارٹیاں کے ساتھ ملا کے وہ آگے چلیں اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالے جس دلدل میں وہ پینکا گیا ہے اور جس دلدل میں وہ پچتر سال سے وہ پڑا ہوا تھا اور اب ایک امید پیدا ہوئی ہے لوگوں کو کہ اللہ کرے کہ فوج اپنے یہ اقاہق کو پہچانے عدلیہ اس اقاہق کو جانے کہ ہمارا اپنا جو رول ہے وہ غیر سیاسی رول ہے ہم نے آئین کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ڈیموکریسی کے علاوہ اور کوئی دوسرا ایسا سسٹم نہیں ہے جو کہ اس ملک کو چلا سکتا ہے بہت آخر میں مقتصر آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے ذکر کیا مساق جمہوریت کا اور بلاول بٹو امیہ نوازشیف سے مل رہے ہیں اور پیچھے کی مثال آپ نے دی بینظیق بٹو صاحبہ اور نوازشریف کی وہی مساق جمہوریت کا جو معاملہ تھا جب یہ آپس میں ملتے ہیں خاص طور پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیں تو یہ اچھی بار لگتی ہے جو جمہوریت کو سمجھتے ہیں مگر فوری طور پر عمران خان اور ان جیسا مائنسیٹ رکھنے والے پاکستان کے ملینز لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں دیکھئے جی چوروں کا ٹولہ مل بیٹھا ہے اپنی چوریوں کو تحفظ دینے کے لیے تو اس نیریٹیو کو آپ کیسے ہٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں اب مسئلہ یہی ہے نا کہ اب ہم ایک بیانیہ اس ملک میں بنایا گیا ہے آپ کے پاس جب کسی کی آگینسٹ ہو کوئی چیز نہیں ہوتی دیں وہاں پہ تین چیزیں بڑی آسانی سے بکتی ہیں غیرموی بیوطن کرپٹ اور مذہب یہ تین کارڈ آپ کسی کی آگینسٹ بھی یوز کریں وہ چل جاتے ہیں عمران نے کیا کیا عمران کل آج کل جو باتیں کر رہے مذہب کی طرف آگیا ہے اس کا وہ کر رہے نیشنلیزم کی پولیٹکس کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا نیشنلیزٹ اس ملک کا خیر خواہ ہوں یہ کرپٹ ہے علاقہ اس کے اپنی جو کرپشن ہے یا اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ بیٹے ہوئے تھے حقیقت جو کرپشن ہوئی ہوئی ہے میرے خال میں وہ پچھلی کسی حکومت میں نہیں ہوئی اور ہم آپ اس کو چھوڑیں جو ٹرانسپیریسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے اگر لوکل تو چھوڑیں ایک دوسرے پر الزامات کو تو وہ میرے خال میں ایک بیانیہ ہے وہ اگر اس ملک کا دیکھیں جو عمران کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا آج اس کے ساتھ بھی کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ گیپ اتنا بڑا ہے لیکن ان پارٹیوں نے اگر پولیٹکس میں ایک دوسرے پر کوئی الزام لگائے بھی ہیں لیکن انہوں نے وہ ایک جگہ چھوڑ دی تھی کہ کلم نے آپ اس میں بیٹھنے آئے تو میرے خیال میں دیکھیں اب جو زمانہ آگے جا رہا ہے اب کوئی کرپشن نہیں کر سکتا اب کرے گا بھی تو وہ ایکسپوز ہوگا وہ چھپا نہیں سکتا ماضی میں کسی کے اگینس آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے پیان آواز شریف کے اگینس کتنی کیسز بنے کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا دن رات لگے جھوٹے پریس کانفرنسے کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی اسی طرح زرداری اسی طرح مولانا فضل رمان صاحب اس طرح باقیوں کے تو یہ نیریٹیو ہے ایک بیان یہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں کبھی آپ اس کے اردو کا مزاک اڑاتے ہو کبھی آپ اس کے بالوں کا مزاک اڑاتے ہو کبھی آپ اس کے جے کٹ کا مزاک اڑاتے ہو تو آپ کے پاس اور کیا ہے آج ناوہ شریف نے کافی پھی لے کافی پھیے گا وہ آج اس نے واق کر دی آپ کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں تو میرے خیال میں وہ چیزیں بہت کم مانے رکھتے ہیں لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ جاتی ہے اگر وہ ملک اس لیے پٹلی پہ چڑے وہ ملک ترقی کرے تو لوگ میرے خیال میں خود بخود یہ بیان یہ ریجیکٹ کر دیں گے اور وہ آگے بڑھیں گے کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں میجوریٹی لوگ یہی چاہتے جیسے پچھلے پروگرام میں اپنیا کہا تھا اس کے 27% ووٹ تھے سب کچھ کے بہوجود رٹی ایس بیٹھ گیا فوج کی سپورٹ تھی میڈیا کی سپورٹ تھی عدلیہ کی سپورٹ تھی باقی جو 73% جو ووٹ ہے وہ اپوزیشن پارٹیوں کے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا تو اگر ان لوگوں کے معاملے کو اس کو ساتھ لیا جائے تو میرا نئی خیال اس کا کوئی حیث تھا یہ ایک وقتی سی غبار ہے جو کہ بیٹھ جائے گا پہلے میں نے ارس کیا تھا کراچی کی دو کروڑ کی پاپولیشن کتنے لوگ نکلیتے جلسے میں لاہور کی تقریبا ایک کروڑ پینتیس لاکھ پاپولیشن پشاور کی تقریبا فارٹی ٹول ایک پاپولیشن کتنے لوگ ان میں سے نکلیتے تو یہ وقتی غبار ہوتا ہے یہ ہم نے بہت مشمار یہ پاکستان کے پولیٹکس میں چیزیں دیکھیں دو چار مہینے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا یہ اس قسم کی چیزیں بہت شکریہ بریسٹر عثمان صاحب آپ کے وقت دینے کا ویورز بات چیز سن دے تھے آپ بریسٹر عثمان علی صاحب کی اور انہوں نے اپنے شو گفتگو میں پاکستان کی جو حالیہ مجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی گفتگو کا اگلا شو اگلے ہفتے لے کر آئیں گے ٹیگ ٹی وی پر ہمارے شوز دیکھتے رہا کریں اور اسی یوٹیوب چینل پر آپ کانٹیبیوٹ کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ ہمیں کانٹیبیوٹ پی پی پال کے ذریعے کریٹ کارٹ کے ذریعے اور پیٹریون کے ذریعے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل ٹونٹی فور سیون ایپل انڈرویڈ راکو ایمازون فائر پر تب سرا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ